آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ میکروسافٹ ایکسل کے اندر کسی بھی ویب سائٹ سے کیسے ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس ڈیٹے کو آپ اوور ٹائم کیسے آسانی کے ساتھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی انفرمیشن فوراں سے آپ تک پہنچ جائے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے ہمارے سامنے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میڈل میں ایک ٹیبل ہے تو بیسیکلی جو بھی انفرمیشن ٹیبل کی فارم میں کسی بھی ویب سائٹ پہ ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایکسل میں لے جا سکتے ہیں اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا اس ٹیبل کے اندر ہے اس کو ہم ایکسل کے اندر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم اوبر ٹائم کیسے اپ ڈیٹ اک سکتے ہیں تو اس ٹیبل میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لسٹ آف کنٹریز ہیں اور ان کی مہنلی جو پاپولیشن ہے اور کچھ اور ریلیٹڈ انفرمیشن اس ٹیبل کے اندر اویلیبل ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کا یہ جو لنک ہے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور اب ہم ایکسل کو اوپن کر لیتے ہیں جب میں نے ایکسل کو اوپن کر لیا اور ایکسل میں ہم سب سے پہلے جائیں گے ڈیٹا ٹیب میں اور ڈیٹا ٹیب کے بعد ہم اس سیکشن میں آئیں گے get and transform data اس سیکشن کے اندر ایک آپشن ہے from web تو اس آپشن پہ آپ کلک کریں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی اس میں دو آپشنز ہیں basic ہے اور advanced ہے ہم basic والی آپشن کو سلیکٹ کریں گے اور یہ جو نیچے ہے url یہاں پہ ہم نے جو website کا link copy کیا تھا اس کو paste کر دیتے ہیں میں control v کر کے اس کو paste کر دیتا ہوں اب ہم نے link کو یہاں paste کر لیا اس کے بعد ہم کلک کریں گے ok پہ تو ایکسل اب connect کرے گا اس website کے ساتھ تھوڑی در میں ہمیں یہ یہاں پہ information display کر دے گا تو یہ link excel نے create کر لیا اس website کے ساتھ اور نیچے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو sort of sheets ہمیں نظر آتی ہیں اگر پہلی پہ ہم کلک کریں تو یہ کچھ information ہے جو اس website پہ ہے جو کہ ہمیں require نہیں ہیں اگر یہاں ہم کلک کریں table 0 پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ table ہے جو ہم اس website سے excel کے اندر لانا چاہ رہے ہیں تو یہ exactly وہ table ہے جو ہم نے دیکھا تھا تو exactly اسی form میں excel نے اس کو یہاں پہ link کر دیا اب اس کے بعد اگر آپ یہاں bottom پہ دیکھیں تو ہمارے پاس option ہے کہ ہم just click کر کے اس data کو load کر سکتے ہیں دوسری option ہے کہ ہم transform data پہ click کر کے کچھ اس data میں ہم further changes بھی کر سکتے ہیں ہم simply اس کو کیونکہ ہم نے just data کو import کرنا ہے تو ہم click کریں گے load پہ جیسے load پہ میں نے click کیا اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ جو table ہم نے website پہ دیکھا تھا وہ excel یہاں پہ import کر لے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے وہ table تھا جو ہم نے website پہ دیکھا تھا again میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا جو table تھا یہ excel نے import کر لیا اب یہ جو right side پہ جو queries and connections ہیں اس کو ہم بند کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ exactly وہ table جو website پہ ہم نے دیکھا تھا وہ اب excel میں available ہے اب آپ اس excel کی file کو save کر سکتے ہیں for future use اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ data over time change ہوگا تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ import کریں آپ table design پہ click کر کے آپ simply اس کو refresh پہ click کریں گے تو اگر کوئی changes اس website پہ ہوں گی وہ changes یہاں پہ reflect ہو جائیں گے تو یہ اس کا کافی اچھا feature ہے کہ اگر آپ نے کوئی data کسی website سے import کیا ہے اور اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ over time اس میں changes expected ہیں تو جیسے ہی website پہ changes ہوں گی آپ آپ کی جو excel file ہے اس کے اندر بھی changes آپ just اس refresh button پہ click کرنے سے وہ changes یہاں پہ reflect ہو جائیں گے اب آپ اس data کو use کر سکتے ہیں اس میں pivot table کو insert کر کے اس کو different angle سے دیکھ سکتے ہیں اس میں analysis کر سکتے ہیں and so on so forth اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو like کر دیں share کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ new ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر دیں اور bell کے button پہ ضرور click کر دیں تاکہ future میں ہم جو بھی ویڈیو upload کریں اس کی information آپ تک فوراں سے پہنچ جائے thank you for watching